دوستو پنجاب میں کرونا وائرس سے چوتھی موت کی خبر آ رہی ہے پنجاب میں کرونا کے مریجوں کی گنتی بھی بڑھتی جا رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ نے پنجاب میں کیرفی کو دو سبتہ اور بڑھانے کا اعلان کیا ہے لیکن اس محول میں بھی کچھ جن پرتنی تھی گیر جمعہ داری کا پرچہ دے رہے ہیں ایسے ہی ایک وضائق ہے سردول گڑھ کے دلراز سنگھ بھندڑ جناب بینا کسی انمتی کے سرسہ پہنچ گئے ہاریانہ پولیس نے دلراز سنگھ بھندڑ کو واپس پھیج دیا دوستو آج ہم اس کھٹنا کی وستار سے چرچہ کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پنجاب میں کرونا وائرس کے خطرے کیستی تھی کے سبت میں دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں سردول گڑھ سے اقالی ویڈھائک دلراز سنگھ بھندڑ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر سرسہ گئے تھے ان کی گاڑی پر ایم میلے کا سٹیکر بھی لگا ہوا تھا سردول گڑھ ہریانہ کی سیما پرستی تھے دلراز سنگھ بھندڑ مکھے سڑک کی بجائے گاؤں کے راستے سرسہ پہنچے تھے لیکن سرسہ کے ہڈا چونک پر ہریانہ پولیس نے ویڈھائک دلراز سنگھ بھندڑ کی گاڑی کو رکھوا لیا پوشتش کی جانے پر ویڈھائک دلراز سنگھ بھندڑ کا سرکاری گنمن گاڑی سے بار آیا گنمن نے بتایا کی گاڑی میں سردول گڑھ کے ویڈھائک دلراز سنگھ بھندڑ بیٹھے ہیں موقع پر مجود سرسہ کے دی ایس پی دینیش کمار نے ہریانہ میں پرویش کرنے کی انمتی کے بارے میں پوشتش کی انمتی نہ ہونے پر دی ایس پی دینیش کمار نے ویڈھائک دلراز سنگھ بھندڑ کو واپس جانے کے عدیش دیئے ہریانہ پولیس دورہ دلراز سنگھ بھندڑ کا چلان کاٹنے کی بات بھی کی گئی لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ویڈھائک دلراز سنگھ بھندڑ کے چلان نے کاٹنے کے انرود کو ہریانہ پولیس نے مان لیا بتا دے کہ دلراز سنگھ کے پتا بلویندر سنگھ بھندڑ اکالی دل کے اور سے راجہ سبا کے صدر سے ہیں ڈی ایس پی دینیش کمار نے بتایا کہ کرونا وائرس کے خطرے کے چلتے پورے دیش میں پردھان منتری نریندر موڈی کے عدیش پر لاکڈاؤن لاغو کیا گیا ہے پنجاب سے ایک وی آئی پی گاڑی آئی تھی جس میں بیٹھے ویڈھائک دلراز سنگھ بھندی کے بارے میں پوچھے جانے پر وہ کوئی سنتوش جنرک شباب نہیں دے سکے ہاریانہ پولیس ان کا چلان کاٹنے کی تیاری کر رہی تھی بیدھائک موڈے کے نوے دن پر چلان تو نہیں کاٹا گیا لیکن ان کو واپس پنجاب جانے کے لیے کہہ دیا گیا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد